اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج مورخہ آٹھ جنوری دو ہزار چوبیس بروز پیر آج صبح میں تقریباً سہوہ وارہ ساہے وارہ فیر کے قریب مجھ کو ہمارے گمسودہ بچوں کی تلاز گروپ ایمائیسی بلٹ ڈولر گروپ کے رونے روہ ایجاز ایمائیسی کا فون آیا اور ان کے بعد پوراً مشلی بزار بازسہ خان نگر کے ہمارے سفیق موریا بھائی انہوں نے بھی مجھ کو فون کیا اور بتایا کہ وہاں ان کے گھر کے پاس سروے نمبر ایک سو پچپن بازسہ خان نگر مشلی بزار میں مدرسے کے پاس آزاد انور شہر جو ہے اور شپیق موریا ان کے گھر کے پاس سے راہ گزر چلتے ہوئے ایک گزر کو سہر چلتے ہیں اچھانک وہ نیچے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا اس وقت میں پوراً جو ہے ایجاز ایمائیسی کو بھی وہاں جیتے ہموں کی بات ہوئی تھی میں وہاں پہنچا ایجاز ایمائیسی بھی آگئے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے رفیق بھائی ایمبولنس والے کو فون لگایا ان کو بھلائے اور مالے گوہ شہر شیٹی پولٹیسن کے پی آئیس انہوں نے صاحب کو فون لگایا اور اس بات کی اتنا دی کہ یہاں پر ایک گزرگ ہوئے تو چلتے چلتے گیرے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے مالے گوہ شہر پولٹیسن کے پرکاس بھائی کو وہاں پر بھیجا وہاں پولیس آئی پولیس نے وہاں پہ چوکسی کی چوکسی کرنے کے بعد ہم لوگوں نے وہ بھزرگوں کو وہاں سے اٹھایا اور یہاں سول ہسپیلر لائے اس بیچ میں ہم لوگوں نے ایک پوسٹ وائرل کی سوسل میڈیا پر کہ یہ بھزرگوں کے ساتھ ایسے سا اثر انمہ ہوئے الحمدللہ چندنپوری گیٹ سے مٹے حمید بھائی مٹے مٹے کر کے وہ اور کوئی اخلاق ماشٹر کر کے انہوں نے مجھ کو بھون کیا اور مٹے بھائی نے چندنپوری گیٹ پہ رہتے تھے ہمارے عبدالکریم کرمہ بھائی کے وہاں پر وہ کبھی بھی ماضی میں جو ہے تو وہاں کام کرتے تھے وہاں پر رنگالی تھے وہ اور اس کے کرمہ بھائی کا بھی فون آیا وہ بھی سبح سے ہم لوگوں کے ساتھ میں ہی ہے تو ہم لوگوں نے سناکت ہونے کے بعد یہ ان کے بیٹے ہیں کیا نام ہے تمہارا سنجے خیرنار تمہارا نام ہے ڈلیپ خیرنار یہ دونوں بیٹے ہیں اور ان دونوں کو ہم لوگوں نے یہاں پر جب بلائے یہاں آنے کے بعد ابھی پوری کانونی کاروائی جو تو مکمل کی جاری ہے ہمارے سرط پاترے صاحب ہے اور ایمیل سی کے لیے ہمارے سچی ناہیرے صاحب ہے سٹی پولٹیسن کے پی آئے سنونے صاحب ان لوگوں کے محارفت ہم لوگوں نے ابھی جب پوری کانونی کاروائی کر لی ابھی چند منٹوں میں ہمارے سعود گولڈن سعود انجوم تراپیک بھائی ایمیلے سوالا ان کا لڑکہ یہاں پر ہمارے اجاز ایماشی افضل کریم کرما بھائی ہم لوگ اتنی ٹیم سے کئی گھنٹوں سے لگے ہوئے تھے جو کانونی پرویسر اس کو پورا کرنے کے لیے اور اس دیج میں جن لوگوں نے سوشل میڈیا میں یہ پورٹو وائرل کیے اور ان تمام لوگوں کا ہم دل کی امیق کہہ رہائیوں سے سکر گزار ہے اللہ جتنے بھی لوگوں نے اس نے کام میں مہونت کیا سب کو بھیدرین جدائے کر دے اور جو پورٹو وائرل ہوئے اس کے تعلق سے لاواری تھی اب ان کے وارس مل گئے